اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوز ٹینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کی ایٹ ونڈی ون نیوز اور ہماری شو کراچی کی آواز آج میں موجود ہوں پی ایس ایک سو بائس میں اور یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں جو رہائش پذیر ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں سالوں سے اور جو مسائل کو فیس کر رہے ہیں اب ٹائم آگیا جی الیکشن کا اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ یہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ اپنے تقدیر اپنی خود لکھیں گے یہ وہ ٹائم ہے جب انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا ہے کہ انہوں نے اپنا قیمت ووٹ کس کو دینا ہے اور اس کو دینا ہے جو کام کرے ان کے علاقے میں اس طرف آتے ہوں ان سے بات کرتے ہوں اسلام علیکم وآلیکم اسلام کتنے عرصے سے یہاں کے رہائش پذیر ہیں یہ پینتیس چالیس سال تو ہو گیا ایدھا پینتیس چالیس سال سے یہی پہ رہے ہیں اپنا گھر ہے آپ کا یہاں پہ مسائل کیا ہیں ویسے ایدھر مطلب پانی کا ہے گیس کا ہے سب کچھ کا ہے لیکن مطلب یہ ہے روٹ کا ہے اس طریقے سار مسائل ہے مطلب پانی آتا ہی نہیں ہے یا ٹائمنگ ہے کبھی کبھی آتا ہے دس پندرہ دن میں ایک بار چھوڑ دیتا ہے وہ بھی جو ہے بار بار مطلب ایسا نہیں ہے کہ آفتے میں ایک بار آئے یا اس طریقے سے اس سے پہلے جب ووٹ دیا آپ نے کس کو دیا پیپل پالٹی والوں کو دیا ہے مطلب کسے اور بھی پالٹیا ہیں ان کو بھی مطلب جو ہے سارے آتے ہیں لیکن ووٹ جو ہے ہم نے پیپل پالٹی والوں کو دیا ہے وہ مطلب تھوڑا بہت کام بھی انہوں نے کیا ہے باقی لوگ جو ہے آئے ساتھ ہیں نکل جاتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں اس بار کس کو ووٹ دینے کا رات ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کام کرے گا ایدھر کوئی بھی کام کرے گا مطلب نظر تجھے آ رہا ہے کہ پیپل پالٹیا بھی جو ہے پھلال تو کام کر رہی ہے تو ان کو ہی دیں گے انشاءاللہ اللہ نشاءتھو بہت بہت شکریہ اب میں اس طرف آتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم علیکم اسلام مجھے بتائے گا رہائش پہزیریں یہیں کہ کتنے عرصے سے تقریب پچیس سال پچیس سال پیدا بھی یہیں پہ ہوئے ہیں تو کتنے مسائل دیکھیں پیدا ہوتے ہی اور آج تک شروع سے مسائل ہی مسائل تھے ابھی جا کے کچھ معاملات حل ہوئے ہیں تو اب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس علاقے کے لیے کون کام کر سکتا ہے آپ کے جو مسائل ہیں پیدا ہوتے ہی جو دیکھیں اور آج تک جوں کہ تو ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کون کام کرے گا آپ کا ووٹ کس کو جائے گا میرا ووٹ تو پیپس پارٹی کو ہی جائے گا کیونکہ روڈ ابھی انہوں نے بنایا ہے ہاں اور تو کسی کو نہیں آپ نے بتایا یہ یہ مسائل ہے انہیں پتہ ہے سارے مسائل آگاہ ہیں وہ یہاں کے علاقے کے مسائل سے آپ کیا کہنا چاہیں گے الیکشن آنے والے ہیں اور پر امید ہیں کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ آپ کے لئے کام کریں گے جی الحمدللہ ہم تو پر امید ہیں اور بندیاتی الیکشن کے بعد جو معاملات تھے ہمارے عبادی کے کافی سارے مسائل تھے جس میں گٹر لائن وغیرہ کا معاملات تھے الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے اور آگے بھی امید ہے الحمدللہ کیونکہ جو ممبران اسمبلی میں آئے ہیں بندیاتی اسمبلی میں وہ ہمارے علاقے کے ہی لوگ ہیں الحمدللہ ان کو ساری چیزیں پتہ ہیں اور وہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ان سے امید ہے کہ وہ ایفرٹ کریں گے ایسا ہی جیسے چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اس دفعہ بھی پاکستان پیپس پارٹی یہاں سے جیتے گی کیونکہ کام کیا ہے میری تقریباً بیالیس سال عیج ہے اور ان بیالیس سالوں میں تیس سال میرے بلال کالونی میں گزرے ہیں تو میں بھی خود سیاسی ورکر رہا ہوں الحمدللہ اتنے سالوں میں کسی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا اس دفعہ بندیاتی انتخابات کے بعد کام ہوا ہے ہمارے ہم تو آگے بھی انشاءاللہ امید ہے ہمیں اپنے لوگوں سے جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ساتھ مسرور حسن صاحب پی ایس کے وہ ہمارے ڈسٹرک سینٹرل کے صدر بھی ہیں ہم نے کافی ایفرٹس کیا ہے نورت کراچی میں صرف بلال کالونی میں یا اس ایریے میں نہیں سیکٹر ایڈ یا سیکٹر نہ ہیں پورے نورت کراچی میں ڈسٹرک سینٹرل میں کافی سارے کام ہوئے تو آگے بھی امید ہے انشاءاللہ ہمارا ہوت پیپس پارٹی کو ہے آپ نے لوگوں کو اوبزرو کیا کہ آپ کے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں آپ جہاں کام کرتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ آپ کراچی میں کون کام کرے گا دیکھیں تیس پینتیس سال سے تو یہ عوام دیکھتی بھی آ رہی ہے لوگوں نے قومیت کے نام پر ووٹ لیا قومیت کے لیے جو ہے نا لوگوں کو اکسایا اور کام کچھ نہیں ہوا آپ کے سامنے پچھلے پانچ مہینے چھ مہینے سے آپ بھی آشاءاللہ میڈیا میں تو آپ جاتی رہتی ہوں گی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کافی سارے علاقوں میں کام کی ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں کام ہو رہا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ آگے بھی امید ہے کہ کام ہوگا دیکھیں عوام کی جو خدمت کرے گا عوام اس کے پیسے جاتی ہے عوام یہ نہیں دیکھتی کہ یہ خوبصورت ہے یا یہ جو ہے نا پیسے والا ہے عوام کام کو دیکھتی ہے تو ہم اس دفعہ کام کو دیکھ رہے ہیں اور کراچی کی عوام سے بھی امید لگائے بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس سے زیادہ بڑے بڑے کام ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اس طرف آتے ہیں ان سے بات کرتی ہوں اچھا بتائیے کہ مجھے کہ عوام کو شعور آ چکا ہے اب وہ سمجھ چکی ہے کہ صرف دل کی خوشی یا وہ جو فیورٹیزم ہے یا ہمارے باپ دادا نے جو کہا تھا کہ یہی پارٹی ہے یہی اپنی ہے اسی سے ہماری عزت ہے اسی کو ووٹ دینا ہے یا اس کو ووٹ دینا ہے جو کام کرے گا اس کو ووٹ دینا ہے جو کام کرے گا عوام کو تو شعور آ چکی ہے لیکن انشاءاللہ یہاں پاکستان بیوت پارٹی نے کام کیا ہے چالیس سال سے یہاں کوئی کام نہیں ہوا تھا روڈ بنا ہے سیوریج گلے انڈالے ہیں چھوٹے موٹے مسائلہ کچھے آبادی میں تو آپ کو پتہ ایک ہوتے ہیں ہر جگہ لیکن یہاں بہت سارے مسائل تھے چالیس سال سے لیکن پاکستان بیوت پارٹی آئے وہ لوگوں نے کام کیا انشاءاللہ اور بھی کرے گا عیندہ بھی کرے گا انشاءاللہ اچھا وہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ آپ جاگیں گے بھوکے پیٹ پر آپ سوئیں گے بھوکے نہیں یہ تو رسک دینا اللہ کا وعدہ ہے پر بیسک فیسلیٹیز جو ہیں وہ ریاست دیتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وہ جو روٹی کپڑا اور مکان اگر اس میں سے میں روٹی کہوں تو وہ روٹی تو رسک دینا میرے رب کا کام ہے پر جو بیسک فیسلیٹیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیپل پارٹی دے گی آپ کا ووٹ اس لیے ان کے لیے بلکل پیپل پارٹی دے گی پیپل پارٹی پاکستان میں وہ واحد پارٹی ہے انشاءاللہ غریبوں کے حق میں اس نے ہمیشہ آواز اٹھا ہے وہ ہمیشہ کام کرتا ہے اور یہاں بھی ان لوگوں نے کیا ہے سیورنج گل لینڈ ڈالے چھوٹے موٹے مسائل ہیں جیسے عوام کا ہوتا ہے کچھے آبادیوں میں آپ کو پتہ ہے زیادہ مسائل ہوتے ہیں پر کہ آبادیوں میں نہیں ہوتے لیکن یہاں ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے کیا ہے جو ہمارے منتخب نمیدے ہیں کاؤسلر شہزاد بلوج صاحب آجی پیندہ خان مریض صاحب اصد شیر مالک صاحب ان لوگوں نے کام کرے گئے تھے اور ہمارا ووٹ ہمیشہ پاکستان بھی پارٹی کا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اسلام علیکم مجھے بتائیں آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے کہ اس کا مستقبل کون بہتر کرے گا اور آج کے نوجوان کو کون کون سی فیسلٹیز چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جن کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں جس پارٹی کو وہ آپ کو وہ پروائیٹ کریں گے تھوڑا سا چیزوں کو اگر آپ سمجھے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس حساب سے جواب نہیں بلکل آپ کی بات بلکل میں سمجھ گیا ہوں کہ نوجوان کو یہی ہوئی تعلیم سب سے بڑی آج کے آج کے مہنگائی میں ایک روزگار جو نوجوان کے لیے ضروری کام ہے روزگار کے علاوہ آپ کے بتائیں پالٹی تو پیپلز پالٹی نے یہاں تقریبا ہماری پیدائش یہیں کیے ہم نے نہیں کسی جماعت کا یہاں دیکھا ہے کہ آئے ہیں ہم جیسے الیکشن ہونے والے یہاں سو جماعتیں آئی ہیں انہوں نے اپنے جھنڈے لگائیں وعدے کی ہیں لیکن کام نہیں کر کے دیا ہے تو پیپلز پالٹی نے بہت زیادہ یہاں بہت زیادہ کام کر کے دیا ہے جو یہاں نہیں اورنے والا تھا وہ بھی کام کر کے دیا ہے جس میں سیرویج کے لینے یہاں سے روڑ رشیدہ بات تھا کہ اس میں جتنا کا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے اس میں اصد شیر مالک بہت بڑا آتے اس کے بعد یہاں کے کونسلر ہیں شہزاد بلو صاحب حاجی پیندہ خان صاحب انہوں کا بہت بڑا ہے انہوں نے بہت یہاں کام کر کے دیا ہے آپ کیوں سمجھتے ہیں آٹھ فروری کو جو عوام نکلے گی باہر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بھی آس پاس جو لوگ ہوں گے ملنے والے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے پتا چلتا ہے کہ کراچی میں اس ٹائم کس کا پلڑا بھاری ہے نہیں انشاءاللہ اس دورہ تیر کا پلڑا بھاری ہے اور سندھ میں تو ہمیشہ رہا ہے کیونکہ سندھ میں کوئی ایک غریب کو روٹی کپڑے مگان کا نعرہ لگا ہے اور وہ ہی ہے اس چیز پہ تو ہم لوگ تو اسی چیز پہ ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس بار تیر کا جو ہے وہ تیر چل جائے گا پر سامنے بھی شیر بھی ہے یہ بھی دیکھیں نہیں انشاءاللہ شیر کو پار کر کے بلہ تو کو بہت بڑایا خطاب عوام کا وہ ملے گا یہاں جشن ہوگا انشاءاللہ کیونکہ پیپلز پالٹی کو میں نہیں سمجھتا ہوں دیکھو بڑے سیکٹروں کی میں بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہاں ہمیشہ ایک چیز الگ ہے یہاں کچھی آبادیوں میں جتنا پیپلز پالٹی اور جتنا یہاں کے پیپلز پالٹی کے کارگون کام کر کے دیتے ہیں ہم ان کے لئے بالکل تیار ہیں بہت بہت شکریہ اب میں اس طرف آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام کیا کام کرتے ہیں بزار لگاتے ہیں تو اس ٹائم کیا صورتحال ہے کام کی صورتحال اگر دیکھیں پھر اگر دیکھیں کہ جس طرح سے اپنے بزار کے بعد اگر رات کو لیٹ گھر جاتے ہیں تو کیا محول ملتا ہے کیا خوف ہوتا ہے کہ کوئی بھی آئے گا کریمنل ہم سے چیزیں چھین کے چلا جائے گا کیا اس ٹائم کیا صورتحال آپ کو نظر آرہی اس میں صورتحال تو یہ نظر آرہی ہے کہ بھائی چاروں طرف جو ہے نا مہنگائی کی زد میں انسان ہر انسان مہنگائی کی زد میں اور جو ہے نا کہانے میں الیکشن سرپ ہیں اور چاروں طرف سے خوف ہی خوف ہے ایران نے عملہ کر دیا پاکستان پہ پاکستان نے عملہ کر دیا ایران پہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں الیکشن ہو رہے ہیں الگ رہے ہو جائیں صورتحال بہتر ہوگی ووٹ کس کو دیں گے ووٹ نواز شریف مطلب وہاں تو وہ کہے تھے تیر چل جائے گا آپ کہہ رہے ہیں یہ علاقے میں ہم کم سے کم چالیس سال سے ادھری ہیں پیپل بالٹی کا راج ہے پورے سندھ میں تو پچانوے فیصد سندھ لے جائے گی پیپل بالٹی پچانوے فیصد اچھا اس کو وجہات کیا ہے کام کر کے دکھا ہے وہ کام کرتی ہے علاقے میں کام کرتی ہے جتنے علاقے میں کام ہے پیپل بالٹی نے ہی کیا ہے اور کسی جماعت نے نہیں کیا ہے وہ آئی پیپل بالٹی ریس ان میں ہمیشہ اچھا میں ایسی ایک جنرل سوال کوئی میں اس وجہ سے نہیں پھر بھی آپ کا ووٹ کیوں اس طرف ہے اس کی وجہ ایسی ایک اس کی وجہ یہ کہ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں پنجاب انہوں نے بنایا ہے پنجاب ایسا بنایا ہے انہوں نے جا ہم وارڈر کنارے پر چل کے جاتے تھے چھوٹے چھوٹے رستوں پر روڈ بنا دی ہیں انہوں نے بڑے بڑے روڈ بنایا ہے جب 2018 میں حکومت اس کی گئی اور زیادتی اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے یہ جتنے سال انہوں نے حکومت کیے زیادتی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں چوتھی بار وزیراعظم نہیں بنے گا تین بار تو وزیراعظم بن چکا ہے تو اس کو کتنے سال حکومت کرنے دیئے یہ تو سوچو آپ اگر وہ 10-10 سال اب یہ دیکھیں 2013 میں الیکشن ہوئے انڈیا میں اور پاکستان میں ماں موڈی ہے یہاں نواز شریف گیا شاید خان عباسی گیا ٹھیک ہے عمران خان گیا شہباز شریف گیا ٹھیک ہے اب پانچوہ وزیراعظم آئے گا نگرا پانچوہ چھے وزیراعظم تبدیل ہوں گے اس ملک کا تو یہی حال ہوگا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز لیتے ہیں بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز آج میں موجود ہوں پی ایس ایک سو بائس میں اور ہلکے میں تمام لوگ موجود ہیں یہاں کے جو رہائش پذیر لوگ ہیں وہ موجود ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے الیکشن میں اس کے بعد کون کام کرے گا اب ان کا ووڈ کس کے لیے کیا واقعی عوام کو شعور آ چکا ہے ادھر میرے بھائی موجود ہیں ان سے میں بات کرتی ہوں اسلام علیکم اچھا کیا کہنا چاہیں گے اب الیکشن کی ایک فضا ہے ہر طرف بینر ہیں ہر طرف جو ہے آپ کو مختلف تیر شیر سب نظر آ رہے ہیں تو اب آپ کس سے پور امید ہیں کہ کون کام کرے گا کیونکہ کراچی کی جو صورتحال ہے تمام علاقوں میں میں شو کرنے جاتی ہوں کراچی کی حواظ تو جس طرح سے مسائل ہیں وہ میں روز سکرین پہ دکھاتی ہوں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ کام کرے گا آپ کا ووٹ کس کے لیے ہوگا دیکھیں ہمارا تو سنٹرل بتاتا ہے تو پیپس پارٹی ماشاءاللہ ہمارے کام کری ہمارے علاقوں میں بھی اور سنٹرل کے بھی کئی علاقوں میں ماشاءاللہ پیپس پارٹی بہت آگے ہے اور ہمارے یہاں فاروق بھائی اسد بھائی اسد شہر مالک صاحب یہاں کے کونسلر ہیں ماشاءاللہ تو انہوں نے کافی کام کیا ہے یہاں پر پہلے شروع سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ کام کیا کافی بلدیاتی نظام بتا دے گا یہاں بلدیاتی الیکشن ہی آپ کو بتا دیں گے پیپس پارٹی کے کیا ہے انہوں نے کیا کیا تھا تو ان سے نظر آتا ہے انشاءاللہ پیپس پارٹی ہمارا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرے گی یہاں پر اب کیا مسائل ہیں یہاں پر جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن کے بعد فوری کام ہونا چاہیے دیکھیں مسائل تو بہت ہیں مسائل جتنے حل کریں گے اتنے مسائل نکلیں گے تو مسائل اللہ ہی پورے کرے گا انشاءاللہ ہمارے ان سب کے تو یہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایک امید رکھی ہے ان کو اور انشاءاللہ یہ کریں گے مسائل پورے اسد چیر مالک صاحب اور فاروق بھائی ہمارے جواد الحسن صاحب چیرمین شازیب ستی صاحب انشاءاللہ یہ سب ان سے پر امید ہے انشاءاللہ یہ ہماری امید تو ہوتے ہیں مطلب ہے پھر ووٹ آپ کا پیپسپارٹی انشاءاللہ آپ کے سمجھدے ہیں کس کو ووٹ ڈالیں گے کس کو اٹھا کس کو ووٹ دائے گے کس کو ووٹ ڈالیں گے کیوں وجہ بس نہیں وجہ کوئی کام کیا مطلب امید کوئی وجہ نہیں اچھا بھائی اسلام لے کو ہم جماعت کو ڈالیں گے آفیس صاحب کو جماعت کو ووٹ ڈالیں گے کیا وجوہ آتا ہے تھوڑا سا گر بتانا چاہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو ووٹ دیں گے ماشاءاللہ یہاں سے ہمارا چیئرمن منتخب ہوئے وائس چیئرمن منتخب ہوئے اور کانسلر منتخب ہوئے اس علاقے میں یہ روڈ ابھی سمجھو کہ جب سے پیپس پارٹی آئی ہے تو انہوں نے بڑا بہترین کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہ کری رہے آٹھ فروری کو یہاں پہ کیا محول ہوگا تھوڑا سا اگر بیان کرنا چاہے انشاءاللہ ہمارے سینیٹر سہر محصور احسن صاحب ہیں وہ انہیں سے کھڑے ہوئے انشاءاللہ جیت انہیں کی ہوگی اور باقی انشاءاللہ بہتر ہی ہو جائے گا پیپس پارٹی سے محبت کی وجوہات کیا ہیں اور یہ محبت کی سمر میں آپ کو پیپس پارٹی سے ہوئی پیپس پارٹی سے محبت سمجھو کہ دس بارہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس علاقے میں پیپس پارٹی ہے ہر جیتی ہی آ رہی ہے اب ماشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں کہ ایک کونسلر جماعت کا ہے اور تین کونسلر پیپس پارٹی گئے چیئرمین وائز چیئرمین بھی پیپس پارٹی گئے ماشاءاللہ سارے ہی کام کروا رہے ہیں ہمارے جو بڑا بہترین کام ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ اس طرف آتی ہوں میں ان سے بات کرتے ہوں اسلام علیکم عموماً میں لوگوں سے جب پوچھتی ہوں کہ پیپس پارٹی سے آپ کا کیوں پیار ہے تو وہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہید رانی کی وجہ سے ظلفکار بھٹو کی وجہ سے شہید اور ان وجوہات کی بنا پر قربانی جتنی انہوں نے دی یہ بنا اس بنا پر اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ پیپس پارٹی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا ووٹ ان کا ہے تو کیا وجوہات ہیں کیا ایسی چیز ہے اس پارٹی میں یا کیا ایسی خصوصیات ہیں جو آپ کو کسی اور پارٹی میں نظر نہیں آ رہی دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے لیکن میں ینگ جنریشن ہوں میری پارٹی سے جو محبت کیا ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سنٹرسک سینٹرل میں کام کیا ہے جو انہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے یہاں پہ بہت سارے مسائل تھے ان کا حل کیا اس وجہ سے ہم لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں مطلب وہ آپ کی مسائل کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جی ہم اپنے مسائل کی وجہ سے جو مسائل کا حل کرے گا تو اس کے لیے صرف بہت بہت شکریہ اب میں اس طرف آتا ہوں ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم کیا نظر آ رہا ہے میں تو ابھی دیکھ رہے ہوں اس ٹائم پہ یہاں پہ ہر مو سے جو الفاظ جو زبان سے الفاظ نکل رہا ہے اور وہ ووٹ کس کا ہے وہ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں ہم لوگ جی ووٹ تو صرف پاکستان بھی بس پارٹی کا ہے کیونکہ سوچ کی آزادی ہے ہر انسان باشعور ہے پہلے بھی جتنے ہمارے بالخصوص ڈسٹرک سینٹرل کے ایم این اے ایم پی اے آج سے کچھ عرصہ پہلے سارے ایم کی ایم کے تھے اب اس ٹائم ہمارا جو یہاں کے نازم اور کانسلر ہے وہ صرف پاکستان بھی بس پارٹی کے اور ٹاؤن نازم آج بھی جماعت کا ہے تو آج تک انہوں نے ہمارے علاقے کا دورہ بھی نہیں گیا اور اس سے پہلے اگر ایم اے رہے یا ایم پی اے رہے تو انہوں نے بھی کبھی بالخصوص ہمارے علاقے کا یوسی تیرے کا کبھی انہوں نے دورہ نہیں گیا ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم یا افغانستان کے ساتھ ٹچ ہے یا ہم ایران کے ساتھ ٹچ ہے ہم بھی پاکستان میں رہتے پاکستان کے شہری ہے تو ہمارا بھی حق ہے ہم میں آزادی یہ ووٹ کی اس لئے ہم پاکستان بھی بس پارٹی کو ووٹ دے دے اور پاکستان بھی بس پارٹی نے ہمارے مسائل حل کیے ہمارے روڈ بنائے ہمارے سیوریچ کا کام کیا ہماری بجلی کا کام کیا ہمارے پانی کا کام کیا اس سے پہلے ایم اے ایم پی اے رہے انہوں نے آج تک کبھی یہاں کا دورہ نہیں گیا تو اس لئے جتنے بھی لوگ کڑے آپ سب سے پوچھیں گے انشاءاللہ وہ سب یہی بات بولیں گے ہم پاکستان بھی بس پارٹی کو ووٹ دیں گے پاکستان بھی بس پارٹی ایک سوچ ہے ایک پاکستان بھی بس پارٹی نے جب ہمارے کونسلر ہو یا چیئرمین ہو یا ایم اے ایم پی ہو تو انہوں نے اپنا فرنڈ اپنی جگہ پر لگا ہے تو ابھی بھی آپ دیکھیں جتنا کام ہوا صرف پاکستان بھی بس پارٹی نے یہاں کر رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ووٹ کس کا ہے اور کیا وجہات ہے ووٹ پیپل پارٹی کے کیونکہ ہم یہاں تقریباً بیس سال سے رہ رہے ہیں اس سے پہلے نہ تو کوئی یہاں پہ حکمرانی سب کا شوق ہے کرنے کا لیکن اس سے پہلے کوئی آیا نہیں منتخب ہونے کے بعد تو مطلب ہمیں ان کے نزدیک بھی نہیں جانے دیا جاتے ہیں واحد پیپل پارٹی ہے جو اس بار ہمارے خالی آنسلر منتخب ہوئے انہوں نے بیس سال بعد ہمارا روڈ بنایا ہمارا پانی کا مسئلہ حل کر آیا ہمارا سیوریس کا نظام حل کیا مطلب انہوں نے ہمارا ہر جائز مطالبہ انہوں نے کیا ہے حلان کہ ان کا ہمارا نہ ٹاؤن ناظرین میں پیپل پارٹی کا اور نہ ہی کچھ ایسے ہے کہ مطلب ایم پی اے میں نے لیکن اس کے بوجود ہمارے اتنے بیس سال کے جو مسئلے تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے ہمارے ان کونسلوروں نے ہی ہمیں حل کر کے دیئے بہت شکریہ ناظرین یہ تمام تر صورتحال ہے اور آج ہم یہاں پہ موجود تھے عوام میں یہاں کے جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان سے ہم نے بات کی اور ان سے بات کر کے سب سے پہلے تو یہ پوچھا ان کے مسائل کتنے انہوں نے بتایا کہ بیس سال سے اتنے مسئلے تھے اور پیپل پارٹی نے کام کیا اور اب بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپل پارٹی ہی اس علاقے میں کام کرے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری کو تیر چلتا ہے یا شیر تیزی سے باگتا ہے یا ترازو جو ہے وہ انصاف تولتا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز لیتے ہیں بریک ملتے ہیں بریک کے موسیقی جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایس ایک سو بائیس کے کینڈیڈیٹ سید مسرور احسن ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم مجھے بتائیے گا جو آپ کا ہلکہ ہے آپ کے علاقے سے آئی ہوں عوام سے بات کر کے آئی ہوں عوام تو بہت زیادہ مشکلات میں ہے وہ کہتی ہے یہاں پہ نہ سڑکیں ہیں نہ گلیاں ہیں نہ یہاں پہ کچھ بہتر محول ہمیں دیا گیا یہاں پہ سٹریٹ ٹرائم اتنا زیادہ ہے اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں جو کہ میرے حال سے آپ کو بھی پتاؤں گی گیس لائٹ پانی تمام تر وہ بیسک فیسلٹیز جو ایک انسان کو جینے کے لیے ضروری ہیں اور وہ ان لوگوں کو نہیں مل رہی کیا کہیں گے میں عوام کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا اور یہ یقینی بات ہے پرابلم تو یہ سارے ہیں موجود اور ان کی وجوہات بھی ہیں عوام جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ان کو بھی لیکن یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ گزشتہ تیس سالوں سے یہاں برابر انتخابات بھی ہوتے رہے منتخب نمائندے ایم این اے ایم پی ایز لوکل باڈیز کے چیئرمن ٹاؤن کے چیئرمن یہ سب بنتے رہے ذمہ داریاں بھی پھر یقینی بات ہے جب پاور نیچے کی جانے باتا ہے تو سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں تیس سال تک تو صرف یہ ہوتا رہا ہرے منے کو آپ کو یہ بھی پتا ہے دو سے چار کروڑ روپے سالانہ فنڈ بھی ملتا ہے ایم پی اے کو بھی فنڈ ملتا ہے اور لوکل باڈیز میں سارا سسٹم جو ہے چھوٹی سطح پہ جو کچھ بھی ہو جتنا ریونیو کلیکشن کر سکتے ہیں وہ کر کے علاقے میں اس کو لگاتے ہیں لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا یہ ظلہ یرگمال تھا اور یرگمال ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کوئی دوسرا سوچ نہیں سکتا تھا کوئی کسی کی مرضی کسی سیاسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا لیکن یرگمال کرنے والوں کو لوگ جانتے ہیں ان کے منتخب نمائندوں کو لوگ جانتے ہیں جو تیس سال تک یہاں قابض تھے ٹاؤن کے چیئرمن تھے لوکل باڈیز کے چیئرمن تھے اور ان کے پاس میر بھی گزرے ہیں اس میں جماعت اسلامی کے دو میر بھی گزر چکے ہیں عبدالستار اکوانی صاحب اور نعمت اللہ صاحب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب مصطفیٰ کمال صاحب اور وسیم اختر صاحب میر کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے میر فادر آب دی سٹی ہوتا ہے اور باپ اگر یہ کہتا رہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے تو اولاد کو کیا کھلائے گا تو بات یہ کہ یہ علاقہ صرف یرغمال رہا اور یہاں لوگوں نے even ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ پارکوں میں داخلہ فیس ہے بچے میں نے ایک موٹر سائیکل پہ دیکھا پانچ بچے اور میاں بی بی ٹیفن لے کر آئے ہیں اب وہ سو روپے کا تیل بھی ٹلوا کر آئے ہوں گے اور پارک میں جاتے ہیں جب داخل ہونے کے لیے جاتے ہیں تو تیس روپیہ ایک تو پانچ اور دو سات لوگوں کا کتنا ہو گیا تو پارکوں میں پارکوں کے وہ تو فری سہولت ملتی ہے تفریق کے لیے ہوتا ہے اور بچوں کو اور ان کے والدین کو داخلے کے لیے اگر فیس دینی پڑے سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اس کو ختم کرا دیا میں نے زلے کے تمام پارکوں میں داخلہ فیس ختم کرا دی اور پھر اب جب یہ ساری بات ہوئی جب اس زلے میں لاؤ ان فورسنگ ایجنسیز نے اور پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی سیکریفائز دی ان کی سیکریفائز کے نتیجے میں اس زلے میں امن قائم ہوا اب جب لاؤ ان ارڈر کی سچویشن خراب تھی زلہ یا رمال تھا تو کوئی دوسری پارٹی مداخلت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ مارے جاتے تھے جو آواز اٹھاتا تھا جو بات کرتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا پتہ نہیں ساٹھ ہزار ستر ہزار لوگ مارے گئے ڈیر سال سے پارٹی کی پالیسی اس زلے میں کچھ بہتر ہوئی میں نائنٹی تھری میں بین ازیر بھٹو شہید رانی کے ساتھ کراچی ڈیویجن کا صدر تھا جب وہ وزیراعظم تھی لیکن اس وقت بھی ایک بغاوت تھی ہم نے ان حالات میں بھی نیو کراچی جیسے علاقے میں ایک چلڈرن ہسپٹل کا قیام عمل ملایا اتنے زبردست معاملات چل رہے تھے لیکن بین ازیر صحابہ خود اس زلے میں آئیں اور نیو کراچی میں ایک چلڈرن ہسپٹل دے بنایا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا نظام آپ نے دیکھا کہ یہاں اباسی شہید ہسپٹل جو اس زلے میں شہید ذوالپکار علی بھٹو نے خود بنفس نفیز اس زلے میں آ کر اباسی شہید ہسپٹل کا افتتح کیا تھا اس کی کیا حالت تھی کوئی دوسرا یعنی زلے کو لسانی بنیادوں پر اور مذہبی بنیادوں پر اتنا تقسیم کر دیا گیا تھا کہ کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اپنے ان کے علاوہ بات کرنے کو خاموش تھے ابن بہت مشکل جب میں آیا تو بھی مشکل تھی لوگ اپنے مسائل بیان کرنے کے لئے پریشان رہتے تھے تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں زلے کا پارٹی کا صدر ضرور ہوں لیکن میری پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حاصف زرداری صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ آپ کو بلا تفریق اس زلے میں کام کرنا ہے تو میرے پاس جب لوگ آتے تھے میں ان سے نہیں پوچھتا تھا کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ اپنے پرابلم بتائیں کیونکہ پرابلم ہی پرابلم تھے لیکن وہ بھی پرابلم بتاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہو سن لیں میں نے ان کے تعاون سے اس زلے میں سب سے پہلے سیبنٹی سیون پارک اپنی مدد آپ کے تحت اس زلے میں بنوایا جس میں ایڈمسٹریشن نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا پھر ہم نے کہا یاد چلو زیڈ ایم سی پہلے ہیں کیونکہ زیڈ ایم سی میں پندرہ سال تھے لوگوں کو پروبیڈن فنڈ پینشن کچھ نہیں ملا تھا زیڈ ایم سی میں ہمارے لوگ نہیں تھے کیونکہ ہمارے لوگ کو تو موقع ہی نہیں ملا زیڈ ایم سی میں ہمارے لوگ نہیں تھے ہم نے کہا یاد ان کو پندرہ بیس سال تھے پروبیڈن فنڈ نہیں ملا تھا سارے کراچی میں جو پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت میں پیتیس پرسن تنخواہ بڑھائی تھی مہنگائی کے سلسلے میں وہ بھی اس کو اس زلے کے حاکمون نہیں دیا تھا ہم نے کہا اچھا ہم نے ریوڈ نیو کنیکشن کا طریقہ کار اختیار کیا ہم نے کہا یہ سب ہمارے مخالف ہیں نا لیکن میرے زلے کے شہری ہیں پاکستان کے شہری ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان سب کو بلا تفریق یعنی بولے بولے لوگ سے آخری سانسوں پہ تھے ہم نے ان کو پچیس لاکھ تیس لاکھ کے چیک پروبیڈن فنڈ پینشن ون ونڈو آپریشن میں ان کو دے دیا کوئی بیچ میں کٹ نہیں کسی نے کسی کو مارنے دیا اور ہم نے ان کے تھیٹی فائی پرسن تنخواہیں بھی بڑھا دی اس کے علاوہ دس پرسن تنخواہ اور بڑھا دی ہم نے سندھو کمت سے اس سلسلے میں کوئی امداد نہیں ہم نے اس زلے کے لوگوں سے جو ریونیو کلیکشن کا طریقہ کار تھا اس کو ہم نے مضبوط کیا اور اس کو مضبوط کرنے کے بنیاد پر سب سے پہلے ہم نے ملازمین کے مسائل کو جس کے بہت سارے لوگ وہ سارے لوگ اب ہماری حمایت کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا بہت سارے لوگ ہماری حمایت کر رہے ہیں پھر اچھا سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی جو میر ہے ہمارے مرتضی وحاب صاحب ان سے کیونکہ میرا شو ایک ایسا شو ہے کراچی کی عوام کیا اور کراچی کے مسائل میں اس میں دکھاتی ہوں تو کراچی کے میں جتنے علاقوں میں گئی ہوں اگر میں 50% علاقوں کا کہوں کہ ان لوگوں نے یہی کہا ہے کہ مرتضی وحاب صاحب ہمارے ایریے کا کوئی کام نہیں کروا رہے ہمارے ایریے کی طرف نہیں دیکھ رہے ابھی آپ نے کہا کہ میر اگر ہے تو وہ پھر کیا اہمیت رکھتا ہے تھوڑا اس حوالے سے بتائے گا کیونکہ اس کے بعد ہی اگلا سٹیپ عوام آگے اٹھائے گی اور ان کا بھروسہ اور وہ یقین قائم ہوگا وہ تب اگلا سٹیپ اٹھائے گی مرتضی وحاب صاحب کراچی کا ایک اچھا چہرہ ہے لیکن لوگوں کو قانون اور طریقے کار نہیں پتا مرتضی وحاب صاحب کی کی اپنی کوئی لیمیٹیشن ہے ان کی اپنی کوئی جیوریسڈکشن ہے جب پاور نیچے کی جانب آ جاتا ہے تو وہ تو زیڈ ایم سی دیکھتی ہے اور کچھ ایریے مرتضی وحاب صاحب دیکھتے ہیں جو کہ کی ایم سی میں بڑی سڑکیں وغیرہ آتی ہیں یا بڑے پارک آتے ہیں وہ ساری چیزوں کو مرتضی وحاب صاحب دیکھتے ہیں اب لوگوں کی توقعات تو یہ ہیں کہ میر آ گیا ہے تو سب کچھ ہم دے دیں لیکن انہوں نے سب سے پہلے جہاں جہاں بڑے پروجیکٹ ہو سکتے تھے انہوں نے سندھ حکومت سے بات کی اور بڑے پروجیکٹ بڑی تعداد میں اس زلے میں شروع کیے اب آپ اگر شروع ہو جائیں پہلے ہمارا زلہ صرف اندھیرے میں تھا آپ لزبیلا یا تینٹی یا گلستان جوہر حسن اسکوائر سے داخل ہوتے تھے تو آپ کو خوف ہوتا تھا سب سے پہلے انہوں نے لائٹوں کا نظام کیا اس زلے میں میرا خیال ہے ٹھیک ہے سسٹم خراب ہے لوگ صحیح نہیں ہیں ایڈمیسٹیشن پوری صحیح نہیں ہے سب سے پہلے لائٹ کا انتظام کیا دیکھیں جب روشنی آئے گی تو لوگ دیکھیں گے بھی شعور بھی آگے بڑھے گا روشنی ترقی کی نشاندہی کرتی ہے اس کے بعد انہوں نے اس زلے کے حالت بہت بری تھی اسی نورت نازعباد کو آپ دیکھ لیں نورت نازعباد میں شاعر ہے نور جہاں کا اتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے سٹارٹ کیا فائیو سٹار کی روڈوں کو آپ دیکھ لیں ڈیکا موڈ کی روڈ کو آپ دیکھ لیں نمک بینگ کی روڈ کو آپ دیکھ لیں میڈیکل انڈینٹل یونیورسٹی سے شروع کریں اور سخی حسن چورنگی تک اور سخی حسن چورنگی سے کلندریا چوک تک روڈ کی حالت دیکھ لیں فائیو سٹار کی روڈ دیکھ لیں سیفی ہاسپٹل والی ساری روڈ یہاں سے وہاں تک دیکھ لیں اب آپ اس زلے میں جائیں تو آپ کو یہ زلہ وہ نہیں دیکھتا ہے اسی طرح نیو کراچی میں جب ہم گئے تو وہاں بھی بہت ساری سڑکوں کا انہوں نے انتظام کیا اور سب سے پہلے نیو کراچی میں بہت پرابلم ہے اور اس پرابلم میں سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ بیسک انفراسٹرکچر لوگوں کو فرام کیا جائے ہم نے سب سے پہلے ہر تالیس انچ کی میں نے خود سی وریج لائن کا افتتہ کیا اور ہم نے وہ سی وریج لائن چل رہی ہے جب وہ سی وریج لائن ہماری مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ہم پانی کے اس سسٹم کو اسے الگ جوڑنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہم وہاں کے روڈوں کا نیٹ ورک صحیح کریں گے اب آپ اسی کے ساتھ دیکھیں آپ یہاں آئی ہیں شارہ نور جہاں پر شارہ نور جہاں سے آگے ایک شادمان نالہ تھا کتنا بدنام نالہ ہو گیا تھا ہر سال کوئی نہ کوئی ڈوب جاتا تھا سب سے پہلے اس نالے کو صحیح کر دیا گیا اب یہ ساری یہاں سے لے کر اجمیر نگری تک یہ ساری روڈ بنے گی اسی طرح یہاں تک مکمل ہو گئی ہے اب شارہ نور جہاں شادمان نالہ بھی مکمل ہو گیا ہے تو اجمیر نگری سے یہ ساری روڈ ڈبل وے چلے گی جس طرح شارہ نور جہاں اور نورت ناظرمات میں آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ جا کر سیفی سے مل کر آگے شارہ پاکستان کی جانب جائے گی جس پر عمل کرتے ہوئے کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے تو پابندی لگا دی ہے تو پہلے وہ کام اسٹارٹ ہو گیا تھا اور موسیٰ کالونی میں اندر پاس ایک بن رہا ہے تاکہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم صحیح ہو سکے اسی سر آپ نے تین اٹی کی بات کی تو کچھ ایک بات مجھے بھی یاد آگئی کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں اور کافی پرانے چالیس چالیس پچاس پچاس سالوں سے وہ رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی جمعہ پونجی جو ہے وہ وہیں پہ لگا دی اور اپنے گھر بنا لی اور اب اس کے بعد جب ایک آواز آتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو اٹھے گی یہ لیز نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے جنہوں نے چالیس چالیس پچاس پچاس سال وہاں گزارے اور اپنے جتنے انہوں نے ساری زندگی میں پیسہ جمع کیا وہاں اپنے گھر بنائے اور اب اس کے بعد ایک وہ تلوار ان کے سر پر لٹکی ہوئی ہے کہ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے یہ گھر جا سکتا اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کے لیے کچھ پیپس پارٹی کچھ کام کرے گی کہ وہ علاقے جھانگی روڈ ہو گیا تین اٹی ہو گیا جمشید روڈ ہو گیا اور اس طرح کے بہت سارے علاقے ہیں دیکھیں جھانگی روڈ میری جیوریزڈکشن میں نہیں ہے تین اٹی کے بعد لیاکت آباد کا ایریا میری جیوریزڈکشن میں ہے پیپس پارٹی کے حوالے سے آپ سے سوال آؤورال یقینی بات ہے بہت ساری چیزوں کو ہمیں صحیح کرنا ہے تین اٹی سے آگے روڈ کی کیا حالت تھی ہم نے ابھی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور وہ بہتر ہو گئی ہے اب لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی تبدیلی ہے لوگوں کی توقعات ہیں ہم سے ہیں اور رکھنی چاہیے وہ جائز توقع رکھ رہے ہیں کیونکہ پیپس پارٹی کو لوگوں نے کبھی ووٹ نہیں دیا ہے لیکن وہ لوگ جانتے ہیں کہ سندھ میں جب بھی حکومت بنے گی تو پیپس پارٹی کی بنے گی اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں دو اناپوز آ چکے ہیں میر ہمارا ہے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی کرے گی پیپس پارٹی کرے گی اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس ظلے میں کوئی ایسا جیسے میں اس ظلے میں بیٹھا ہوں کوئی ایسا پروجیکٹ بتا دیں جو اس تیس سالوں میں حاکم کولیشن پارٹنر تو ہمارے ساتھ سب رہے ایون میں آپ کو بتاؤں اس ظلے میں زیڈ ایم سی سنٹرل میں دو سو ساٹھ سکول ہے جہاں تعلیم مفد دی جاتی ہے جہاں کتابیں مفد دی جاتی ہیں لیکن افسوس یہاں کے ٹاؤن چیئرمن یہاں کے لوکل باڈیز کے چیئرمن جو ماضی میں رہے ہیں انہوں نے اپنے کارکنوں کو نوکری تو دے دی وہاں دو گریٹ کی اور ایک گریٹ کی لیکن ان کے بچوں کے مستقبل کا خیال نہیں کیا آج بچے اور بچیاں وہاں فرش بھی بیٹھتے ہیں واش روم جانے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ذہن میں تھیں ہم نے آٹھ دس سکولوں کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت لوگوں کو دیا اور کیمری سسٹم پلانے کی کوشش کی ہے سر ایک آپ نے بچوں کی بات کی تو میں ضرور ایک لاس سوال آپ سے ضرور کروں گی کہ اب جو ہمارے بچے ہیں میں اب کالج سے اگر پیشے کی طرف آؤں تو میں سکول کی بھی اب بات کروں گی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ نشاور چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں اور منشیات جو ہے وہ کھلے عام مل رہی ہے یہاں تک کہ کچھ جگہوں کا اگر میں بتاؤں کہ وہاں مرد اور خواتین آپ کو نشا کرتے ہوئے کھلے عام نظر آئے گی تو پھر آپ کیا آگے دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارا فیوچر کیا ہوگا ہم کیا مستقبل میں ترقی کریں گے یا ہم یہ امید رکھ سکیں گے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے اب دیکھیں یہ معاشرہ آگے کی جانے بڑھے گا پیچھے نہیں جائے گا اور یقینی بات ہے منشیات اور لون آرڈر بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی تو کیئر ٹیگر کورمنٹ ہے ہم نے ان سے بھی کہا ہے کہ بھئی آپ کم سے کم ہم غلط تھے ہم بڑے تھے آپ صحیح کر دیجئے پولیس آپ کی ہے انتظامیاں آپ کی ہے ابھی غیر جانب دار آپ کی ہے لیکن اس کے لئے لوگوں کو عوام کو نکلنا پڑے گا عوام کو بلا تفریق رنگ نسل زبان اپنے مسائل کے سلسلے میں اپنے ایشیوز پر ان کو متفق ہو کر آگے آنا پڑے گا اور اپنی آواز اٹھانی پڑے گی ہم تو اسی لئے لوگوں کی نشاندہی کرنے کے لئے کرتے ہیں سارے کراچی میں لوگوں نے پیپلز پارٹی کو کامیاب کرایا ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شوکر آچی کی آواز اور آج ہم اس حلقے میں موجود تھے عوام سے بھی ہم نے بات کی ہمارے جو پی ایس ایک سو بائیس کے کینڈیڈیٹ ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی تھوڑے سے کئی نہ کئی تلخ سوال بھی اس لئے کیے کہ آپ کو جواب جب ملے تو آپ کو بھرپور پتا چلے کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ جس کی بنیاد پہ کام نہیں ہو سکے اور انشاءاللہ آپ اگر ووٹ دیتے ہیں اور پیپس پارٹی آتی ہے تو وہ ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یقیناً آپ کے لئے ضرور کام کریں گے اور امید یہی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ بہتر مستقبل ہوگا اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی